السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسد لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقہ قولی دروشی پڑھئے حدیث نمبر 96 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبی فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل رواہ البخاری کتاب الرقاق سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر کندھا پکڑ کر یہ فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو سٹرینجر ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے یعنی مسافر عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبی فقال وقال کن فی الدنیا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل رواہ البخاری کتاب الرقاق من کب کہتے ہیں کندے کو قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہاں پر سورت سورت الملک روز تو پڑھتے ہیں آپ اس کو رات فمشوفی مناکبہ وہ کیا ہے اس کی جمع من کب کی جمع ہے مناکب چلو زمین کے کندھوں پر مناکب چلیے یہی بات آپ اپنی ساتھی کے کندے پر ہاتھ رکھ کے کہیں کچھ لوگ پڑھ کتاب رہے تھے اور کندے پر بس ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ کرنے کے تھوڑی کھا ہے کیسے کرنا چاہیے کندے پر ہاتھ کیوں رکھتے ہیں کیوں رکھا آپ نے ہاتھ پکڑ کے کیوں بات کی کندے پر ہاتھ رکھ کے کیوں بات کی اس سے کیا ہوتا ہے اچھا چلے جس کے کندے پر ہاتھ رکھا گیا وہ بتایا اس کو کیا پھیل ہوا ہے توجہ ہوئی اور اپنائیت ہوئی اور ٹھیک ہے اہمیت واضح ہوئی لیکن کہنے والے کا انداز بھی تو ساتھ ہونا چاہیے نا اسی کے مطابق چلے عربی تو آپ کہیں گے ابھی یاد نہیں ہوئی تو ترجمہ تو آتا ہے نا یہ صرف پریکٹس کر آرہی ہوں کہ کبھی آپ کو ہو سکتا ہے کسی کے کندے پر ہاتھ رکھ کے اپنے کسی بچے کے اپنے بہن بھائی کے اس کو کچھ سمجھانا پڑے تو یہ سٹائل آپ کو آنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنی مؤثر کیوں ہوتی تھی کیونکہ جو ان کا انداز تھا جو سٹائل تھا جو طریقہ تھا وہ بہت بہترین تھا اردو میں یا انگریزی میں آگئی یہ حدیث کیا معنی ہے دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر یا رہ گزر اب یہ جملہ اگر آپ کو یاد ہو گیا ہے تو یہ ذرا سوچ لیجئے اور دوبارہ کہیے ہر شخص اپنے رائٹ سائیڈ پر بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ ایسا کریں اور پھر واپس پلٹ کے جس کے کندے پر رکھا گیا ہاتھ وہ واپس دوسرے کے کندے پر رکھیں دونوں ایک دوسرے کے کندے پر رکھیں چلیں جی ہاں جی میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے پیچھے سے ہاتھ رکھا ہوا تھا کچھ نے آگے سے رکھا ہوا تھا کچھ نے لیفٹ کندے پر رکھا ہوا تھا کچھ نے رائٹ پر رکھا ہوا تھا کچھ نے لیفٹ ہینڈ سے رکھا ہوا تھا کچھ نے رائٹ ہینڈ سے اب آپ دیکھئے کہ ایک ہی حدیث ہے ہم سب نے سنی لیکن ہر ایک کر اور اور طریقے سے رائے آپ کا کیا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہوگا رائٹ ہینڈ کس کندے پر رکھا ہوگا رائٹ پر رکھا ہوگا جو سامنے والا ہے اس کا کیا ہوگا لیفٹ ہوگا یا اس کا رائٹ ہوگا کراس کر کے اس کا سارے آگے موہ کے آگے سے ہاتھ ڈال کے ادھر رکھا ہوگا کیا خیال ہے وہ ایک اور جیسر بتا رہی ہے پیچھے سے کندے پر ہاتھ رکھیں کیا خیال ایسے کیا ہوگا اس پر ریسرچ کی جا سکتی ہے مزید کہ آپ کے رکھنے کا انداز کیا تھا کیونکہ صحابہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے تھے کہ آپ کیسے کر رہے ہیں چیزیں سب کو پتا ہوتی ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوتا ان کو کرنا کیسے اور کتنا کرنا ہے یہ بتائیے کسی کا ہاتھ بہت بھاری تو نہیں لگا ہاتھ رکھنے کے یہ مطلب نہیں بوجھ ڈال دیں ٹھیک ہے کسی کا انداز خوفناک تو نہیں لگا کہ کسی نے ڈرانے کے انداز میں آپ کو کہا ہو بہت سیریس ہو کے تو نہیں کہا یا ہستے وہ تو نہیں کہا کہ بات کی اہمیت ہی چلی گئی شرما کے تو نہیں کہا گھور کے تو نہیں کہا یہ ساری چیزیں پارٹ اف دا پیکج ہے نا یہ سب کچھ میٹر کرتا ہے اسی لئے ایک ہی بات ایک شخص کہتا ہے تو ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں وہی بات سیم ورڈز دوسرا کہتا ہے تو ہم مو موڑ لیتے ہیں کیوں بات تو وہی ہے کس چیز کا فرق ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں سنائی دیتے ہیں ہماری کوئی سنتا ہی نہیں کئی لوگ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا ہے اس میں ہم کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں سامنے والے کو کہ وہ نہیں سن رہا لیکن ہم خود کو نہیں دیکھتے کہ ہم سنا کیسے رہے یا ہم کہہ کیسے رہے یا کنوے کیسے کر رہے تو سچی بات بھی اگر غلط انداز سے کی جائے تو وہ دوسرے کے لئے تکلیف دے ہو جاتی اور وہ سچ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور جھوٹی بات سخت جھوٹی اور بالکل غلط بات اگر بہت خوبصورت انداز میں کہی جائے تو لوگ اس کو کیا مان لیتے ہیں سچ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے مثلا جب لوگ ڈراما دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ یہ جھوٹ ہے پتہ نا یہ شخص بالکل جھوٹ بول رہا ہے یہ سب جھوٹ کا کھیل ہے سارا لیکن اس کے باوجود لوگ ہس بھی رہے ہوتے ہیں لوگ رو بھی رہے ہوتے ہیں پتہ ہونے کے باوجود کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تو کیوں وہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں اس سارے جھوٹ کے ساتھ کہہ کہ انداز ایسا ہوتا ہے کہنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو سچ سمجھنے لگتا ہے ٹھیک ہے نا ایک دفعہ اور اب جو میں نے کہا ہے اس کی روشنی دوبارہ کریے چلیے یہ بتائیے کہ کیا آئی کانٹیکٹ کے بغیر صرف کندے پہ ہاتھ رکھنا کافی ہوگا آئی کانٹیکٹ بھی ساتھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جی کیا مشکل ہے کہ تھوڑا سا پلٹ جائیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہم گاڑی میں بیٹھیں بس میں بیٹھیں پبلک پلیس پہ بیٹھیں ڈاکٹر کے کلینک پہ بیٹھیں کوئی تبلیغ کا موقع آ گیا ہے کوئی رو رہا ہے رو رہا ہے وہاں بیٹھ کے آپ کو ہمدردی کرنی ہے تو آپ کیا کہیں گے میں چکہ اس طرح بیٹھ ہوں اس لیے تو میں یہی کروں گی میں دیکھ رہی تھی کہ ہم دیکھ سامنے رہے ہیں ہاتھ بس رکھا ہوئے اور بول رہے ہیں جب تک سامنے دیکھ ہی نہیں رہے اس کو جس سے بات کر رہے ہیں تو اس کو کیا سمجھائے گی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح متوجہ ہوتے تھے ہاں کہنے والا خیرخواہ کتنا ہے یہ بھی پتہ چل جاتا آئی کانٹیکٹ سے سننے والا بھی غور کرے گا پھر کہیے چلیے ٹھیک ہے ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے تو بہت ہی اچھا پرکام کیا میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو کچھ دیر نہیں لگی مڑتے ہوئے اور کچھ دیر نہیں لگی کہ وہ اپنے آپ کو واقعی اس پوزیشن میں لے آئے کہ کام کو صحیح طرح ایسے کرنا ہے جی السلام علیکم مجھے ایسے لگ رہا تھے کہ جملہ ایسا ہے جو ہم شاید عام روٹین میں نہیں بولتے تو اگر اردو میں بھی بول رہے ہیں تو بہت بناوٹی لگ رہے ہیں that's very right کیا ایسا جملہ کبھی کسی کو نہیں بولنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس قسم کی نصیتیں صحابہ نے آئندہ کی کسی کو اس طرح کی بھی کی اور اس کے علاوہ بھی کی at least ہم سب کو اپنے بچوں کو تو کہہ دینا چاہیے اگر باہر کسی اور کے ساتھ ہماری اتنی نہیں ہے closeness تو ہم اپنے قریب کے لوگوں کو تو کہہ سکتے ہیں یہ بات یہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات جب آپ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہونا یا اپنے شاگردوں کو بھی کبھی یا کوئی لوگ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو کبھی آپ اس طریقے پہ بات کر کے تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جسچر سے اس طریقے سے آپ کی جو misunderstanding یا ایک وہ جو ہے نا لیے دیے کا انداز وہ فاصلے بہت کم ہو جائیں گے کیا ہم کسی کے بھی کندرے پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں کسی کے بھی رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے نا کوئی علاؤ کرے گا ہمیں اپنے کندے پہ ہاتھ رکھنا نہیں کرے گا نا جی عموماً چھوٹوں پہ رکھ سکتے ہیں یا جس سے پیار ہو یا کوئی ایک تعلق ہو وہ ہمیں اجازت دے گا اور ہم بھی دیر کریں گے اسی کے کندے پہ ہاتھ رکھنا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سکھانے کا انداز بس صرف لیکچرنگ نہیں تھا ہماری طرح کہ بہت ساری باتیں کٹھی بتا دی اور بات ہاتی تو فرض پورا ہو گیا ہمارا بتا دی ہم نے وہ انسٹرکشنز دے دی ہیں نصیتیں کر دی ہیں ہمارا فرض پورا ہو گیا جی اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ استاد اور شاگر کا ریلیشن بہت مضبوط ہونا چاہیے ہم یہ تو نام بھی نہیں آتا تو باقی ریلیشن کہاں سے آئے گا اس میں آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا کہ آپ اپنے بچے کو کیسے نصیت کرتی ہیں اگر کبھی گندے پہ ہاتھ رکھا ہو یا سر پہ رکھا ہو یا کمر پہ رکھا ہو یا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہو اور بات کی ہو کیا آپ بحیثیت ماں کے یا بحیثیت بڑی بہن کے کبھی ایسے کرتی ہیں اگر کسی نے کبھی کیا ہو تو کوئی شیئر کریں اور پھر اس کا نتیجہ بتائے کیا ہوا جی اپنے چھوٹے بھتیجہ بھتیجہ ہیں ان سے اگر جیسے کوئی بات کرنی ہو کچھ سمجھانا ہو تو عموماً کوشش نہ کرتی ہوں کہ ہاتھ پکڑ کے ذرا تھوڑا پیار سے بات کروں تو مان جاتے ہیں بات عموماً جب یوں ہی صرف آرڈرز دیے جا رہے ہوں اور وہ آدھی بات سن رہے ہیں آدھی بات نہیں سن رہے ہیں تو وہ نہیں مانتے بات اور ہاتھ پکڑ کے کہلیں اکثر پیلٹس یہی غلطی کرتے ہیں دور کھڑے ہو کے مو موڑ کے اسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں اور بچے بھی ادھر مو کر کے ادھر جا رہے ہوتے ہیں کوئی اثر قبول نہیں کرتے اور سازہ اس دن جو آپ نے مجھ سے شام کی کلاس کی بات کی تھی تو آپ نے ہاتھ جب میرا پکڑ لیا تو آگے سے میں انکار بھی نہیں کر سکی ان کو شام کی تجوید کی کلاس دینے تھی اور مجھے پتہ ہے کہ سارے دن کے تھکنے کے بعد شام کی تجوید کی کلاس لینے کا مطلب کیا ہے I can understand کیونکہ مجھے بھی جب شام دوبارہ کچھ کرنا پڑتا ہے تو وہ نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے اب alternate بھی نہیں اور ما شاء اللہ وہ صرف چھوٹی سی کوشش تھی کتنے ہی نئے لوگ آگئے اس کلاس میں جو اس انتظار میں تھے کہ کوئی teacher ملے اور ہم بھی پڑھ لیں صبح میں کام کرتے نہیں آسکتے تو کوئی قربانی کرے گا تو دوسرے فائدہ اٹھائیں گے تو مجھے پتہ تھا اس کے لئے ہے بہت مشکل تو میں نے کہا اس کو سٹیج پہ لے آنا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میری ذہن میں بلکل یہی سنت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ بہت بھاری اور بڑے بڑے کام جوتے ہیں پیار محبت اور توجہ کے ساتھ آسان ہو جاتے ہیں پھر لگتا نہیں ہے الحمدلہ کلاس سے پہلے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں لے سکتی بہت مشکل کام ہے اس ٹائم نین بھی ذرا آری ہوتی ہے بلکل ہوتا ہے اور یہ کہ تھکاوٹ بھی ہوا زیادہ ہو چکی ہوتی لیکن میں کلاس میں جا کہ جب بیٹھتی ہوں تو میں پھر یہ بھول جاتی ہوں کہ اس وقت میں تھکی ہوئی ہوں میکٹف ہو کے کھڑے ہو جاتی ہوں اور یہ کہ کوشش کرتی ہوں کہ بلکل محسوس نہ ہو کہ میں تھکی ہوئی ہوں بلکل تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے زنجیریں توڑ دیتی ہے اور مشکل سے مشکل چیزوں کو آسان کر دیتی سرزہ ہم یہ کہنے جا رہی تھی کہ جو ماں کا لمس ہوتا ہے جو بچوں کے حوالے سے بات کی وہ بڑے کاؤنٹ کرتا ہے بعض ماہیں اتنی سخت طبیعت کی ہوتی ہے ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ discipline disturb ہو جائے گیا بچے بہت بگڑ جائیں گے ٹچ کرنا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جا رہا ہے بچے کے آپ کو بھی بٹھا کہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھرتے دیں اس کو خوبصورتی سے وہ بات سمجھائیں ہو نہیں سکتا کہ باپی بات نہ مانیں یہ جو ایک آرڈر والا انداز ہوتا ہے یہ تو فوجیوں میں چلتا ہے بہت آگے جا کے پہلے آپ اس کی بیسک جب تربیت کرتے تو اس کے لئے پیار کی ضرورت ہوتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ دیکھا کہ اس میں وہ پہلے کسی سے اپنا تعلق بناتے تھے کیونکہ کسی کی بھی بات ماننے کے لئے اس کے ساتھ تعلق کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے راہ چلتی کی بات کوئی بھی کبھی نہیں مانتا کسی کی بات ماننے کے لئے اس کے ساتھ ایک پیار کا اپنایت کا کسی نہ کسی درجے کا تعلق ہونا چاہیے یہ جیسے اب امیوں اور اس لحاظ سے بتا رہی ہیں میں سوچ رہی ہیں کہ جب میں ایک بچی تھی اور میں کس طرح سے نصیحت قبول کرتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ جب ایسے ہوتا ہے کہ امیوں ایک اپنے موڈ میں ہوتی ہیں جو صحیح بتا رہی ہیں کہ اسے میں کوئی بات کر دی تو آپ فالو تو اس کو بھی کر رہے ہوتے ہو لیکن اس فالو کرنے میں اور وہ بات کرنا جو پیار سے ایون بیٹا بیٹی کر کے جو بات کی جاتی بے شک ابھی ٹچ نہ بھی کیا ہو تو اس کی تاثیر بھی بدل جاتی ہے اور کجا یہ کہ وہ آئیں اور آپ کے کندے پہ ہاتھ رکھیں آپ کو گود میں بٹھا کے حق کر کے کوئی بات کی جاتی تو مجھے لکھتے وہ ساری عمر نہیں بھولتی پیار سے زیادہ اس میں توجہ ہے پیار سے زیادہ کیا ہے اس میں توجہ اور کیر اس چیز کو ضرور مائنڈ میں رکھئے کہ خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ کیر اور توجہ اٹینشن کے ساتھ آپ متوجہ ہو کے بات کریں گے تو وہ بات اثر کرے گی اور محبت تو ساتھ ہی آ جائے گی لیکن محبت is not at the top کیونکہ بعض وقت ہم محبت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ تنز تشنی اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ کسی کو بعض وقت ڈانٹنا نہیں پڑتا ڈانٹنا بھی پڑتا ہے لیکن اگر اس میں بھی خیرخواہی ہوگی تو وہ بھی اثر کرے گی مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوا کہ جب بھی میں نے اپنے بچوں سے اگر کبھی انسان اپنے بھی تو سو موڈز ہوتے کبھی اچھا اور کبھی برا تو کبھی تھکے میں ایسی بزاری میں کچھ کہہ دیا ہے اس کا بالکل ہی opposite effect ہوئے اور جب بھی میں نے ان کو بٹھا کر پیار سے اور ان کو اپنے سینس آف ٹچ سے میں نے ہمیشہ ایک قسم کا کمفرٹ دینی کی ہمیشہ کوشش کیے کہ جو بھی پرابلم ہو اگر میں نے ان کو اپنے ساتھ لگا لیا تو بڑی سے بڑی چوٹ ان کو لگی ہے کچھ ہوئے لیکن مجھے یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ میں اس کو اٹھا لوں اور یہ فوراں رونا بند کر دے گا اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے ان ماں پر جن سے بچے ان کے چھپ نہیں ہو رہے ہوتے باقی یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا مجھے حیرت ہوتی ہے اس ماں پر جس کی گود میں بچہ اور وہ رو رہا ہو میں کہتے ہیں یہ ماں ہے اس کی یعنی بچے کا تو ماں کی گود چاہیے ہوتی ہے چھپ ہونے کے لیے بچہ جتنا مرضی رو رہا ہو ماں بس اٹھاتی جائے ساتھ لگاتی جائے اور بچہ چھپ ہو جاتا ہے اس میں اصطابعہ ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم بغیر کیر کے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس بندے کے صرف انٹلیکٹ کو جا کے ٹچ کری ہوتی ہے جب ہم اس کی کیر سے بات کرتے ہیں وہ اس کے دل کو جا کے کھولتی ہے اس میں یہی فرق ہے بلکل مستان صاحب میں یہ کہنا چاہیے تھے کہ جب کسی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں جساں میرے فادر نے میرے سر پر ہاتھ رکھے مجھے کہا تو اس میں وہ صرف نصیحت نہیں وہ ایک مان وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور پھر اگلا بندہ اگر کہیں پہ رکھتا ہے تو اس کو وہ مان وہ ایکسپیکٹیشنز یاد آجاتی ہیں کہ جو اس کے فادر یا ماں یا استاد میں سے باندھی تھیں اور پھر وہ خوصلے کی صورت میں اس کا ساتھ ہوتی ہیں تو پھر انسان وہ ٹارگٹ ایجیب کر لیتے ہیں تو مجھے یہ محسوس ہوگا ہے ایک انرجی کا ٹرانسفر بھی ہوتا ہے جی اور جیسچر وہ جو کہنا چاہتا ہے اس کے ہاتھ کے اثر سے اس کو وہ اگلے بندے کی باڈی میں ٹرانسفر ہوتا ہے جو اس کے دل میں امید یا جو جذبے ہوتے ہیں وہ ہاتھ کے تھوڑ ٹرانسفر ہوتے ہیں مجھے ایسا لگا تھا اس لئے مسافہ جو ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے یدھب الغل اس سے کیا ہوتا ہے کہ دلوں کا کینہ جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے ورنہ تو سلام زبانی دعا کر لی کافی ہے جی میں سن دن پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تو ان کے بارے میں میں نے پہلے بہت سنا ہوا تھا کہ وہ بہت ریلیجیس ہیں اور وہ تبلیغ وغیرہ کرتے ہیں تو اس لئے مجھے ایک انٹرس تھا ان سے ملنے میں کہ ان کا نالج سے بھی میں فائدہ اٹھا سکوں تو میری فاملی بھی میرے ساتھ تھی مدر بھی تھی بھائی بھی تھا بھائی کوئی چیک کرانے گئے تھے اور انہوں نے چیک اپ وغیرہ کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہم نے کہا جی پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کس وقت اٹھتے ہیں ہم نے کہا فجر کے لیے لازمی اٹھتے ہیں اس سے پہلے بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے جھوٹ نہیں بولا ساتے تھے تو ان کے جو آگے سے الفاظ تھے انہوں نے اتنی برے الفاظ یوز کیے کہ نہیں اس وقت تو بہت برے لوگ اٹھتے ہیں آپ تحجد کے لیے اٹھیں تو میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ اب اگر کوئی انسان ان کو آکے بتا رہا ہے ہاں میں پانچ وقت کی فرض نماز میں پڑھتا ہوں تو بجائے اس کے کہ یہ اس کو اپریشیئٹ کریں یہ اس کا مرال اور ڈاؤن کر رہے ہیں کہ اچھا آپ ابھی بھی غلط کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ پہلے اٹھیں اور دعائیں وغیرہ پڑھیں تو انہوں نے کہا ہم صبح شام کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ اور انہوں نے کہا نہیں وہ نہ پڑھیں آپ فلانی چیز پڑھیں تو اس سے ان کے جو طریقہ تھا اور ان کا جو انداز تھا حالانکہ ان کے بارے میں پہلے میرے مائن میں بہت اچھا انپریشن تھا لیکن انہوں نے جو سٹرکٹ انداز میں اور ایک ڈکٹیٹر کے طور پر کہا اس کا بالکل کوئی اثر نہیں رہا حالانکہ ان کی بات ٹھیک تھی تو میں بتانا ہی اچھا رہی ہوں کہ بھلے ہماری بات اچھی ہو اگر ہمارا انداز ٹھیک نہیں ہے تو وہ پوزیٹیف کے بجائے نیگٹیو ایفیکٹ دیتا ہے بلکل صحیح تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ یہ بھی تو سنت ہے نا پروفٹ کی پھر ٹھیک ہے نا یعنی اچھا انداز بھی پروفٹ کی سنت ہے اور پھر اگر کوئی شاہد فرض پورا کر رہا ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے جو عورت فرض نمازیں پڑھیں رمضان کے روزے رکھیں اور شوہر کی اطاعت کریں وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے فرض پورے کرنا بھی ایک بہت بھاری کام ہوتا ہے بہرحال وہ جو بھی ان کا ہوگا لیکن اگر ہم تبلیغ بھی کرنا چاہتے ہیں یا ہم دین کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف الفاظ میں نہیں انداز میں بھی کریے ٹھیک ہے جی جی میں درہای ڈیفرنٹ اس سے کہوں گی کہ یہ حدیث ہمیں اس لئے کہنے نہیں ہے کہ جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ ہم دل سے بتاتے ہیں ہمارا تو دل خود دنیا میں اٹکا ہوا ہے ہم نے اپنے آپ کو اجنب بھی نہیں سمجھا مسافر نہیں سمجھا تو میرے اندر فیلنگ ہی کیسے آئے گی دنیا کی انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو میں دس بار اپنے بچوں کے کندے پہ ہاتھ رکھوں گی کس کروں گی بیٹا دیکھو یہ گریڈ آگے تو تم یہ ہو گئے یہ ہو گئے لیکن آخرت کی تو مجھے اتنی فکر نہیں ہے تو جب میرے اندر ٹرو فیلنگ ہوتی ہے نا تب بھی میں دوسروں کو کندے اچھی طرح کرسے جزاک اللہ خیرہ بالکل صحیح استاذ ہم لوگ یہ نہیں کہ اس چیز میں ایک فیکٹر اتنا زیادہ بھول جاتے ہیں کہ بچے سب کچھ فیل کرتے ہیں میں بچوں کو پڑھا رہی تھی اور پچھلے دنوں میں نے ان کو ماں کی محبت کے اوپر جب ایک سٹوری سنائی تو میں اس قدر حیران ہو گئی کہ جب میں نے ان سے کوئسٹن کیا کہ آپ اپنی ماما سے محبت کرتے ہیں تو بہت سارے بچے ایسے تھے انہوں نے صاف مجھے کہا کہ ہم اپنی ماما سے محبت نہیں کرتے اور میں اتنی زیادہ حیران ہوئی ان کو دیکھے اور وہ خود بخود بچے مجھے سٹوری سنانے لگے کہ میری ماما نے مجھے تھپڑ مارا تھا میری ماما نے مجھے ایسے کیا تھا اور میں اتنا زیادہ امبیرس فیل کر رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کاش کہ اس وقت ان کی مادرز یہ بات سنیں اور وہ کتنا امبیرس فیل کریں گی کہ ان کی بات ان کا معصوم بچہ باہر آکے بتا رہا ہے جو کہ کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا تو ہمیں اپنے بچوں کو بہت محبت سے رکھنا چاہیے تمام مادرز کے لیے ایک نصیحہ تھا کہ بچے سب فیل کرتے ہیں بلکل جزاکہ اللہ خیرہ سن لیں فیوچر مادرز آپ نے یہ غلطیاں کرنا جو اور لوگ کر چکے ہیں اس میں یہ تھا یہ سے بات ہو رہی نا ابھی صرف ہم بچوں کو مخاطف کر رہے ہیں نا کہ بچے 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 دیکھیں یہ انسانی نیچر میں آتا ہے یہ بجا ہوتی ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ انڈٹن بھی اسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ ہم سے وہی توجہ و محبت چاہتے ہیں جو وہ نہیں ملتا تو وہ نگلیکٹ ہوتے ہیں یہ بچپن سے نہیں یہ بچپن میں کسی اور طرح کی چاہتے ہیں بڑے ہو کر ہم کسی اور طرح کی چاہتے ہیں بزرگی میں ہم کسی اور طرح کی چاہتے ہیں بیماری میں ہم کسی اور طرح کی چاہتے ہیں تو یہ ایک ایسی انسانی ضرورت ہے جو بیسک ضرورت ہے جزاک اللہ خیرہ یہی بات میں ایکزامپل دینا چاہیتی اپنے بھائی کی کہ میری دادی ماہ مزار ویرہ پہ جائے کرتی تو میرے فادر نے ان کو اتنا زیادہ اس چیز سے منا کیا باقی سب چیز سے مان لیتی تھی یہ بات نہیں مانتی تھی تو میرے بھائی نے ایک دن کو آفیس سے آئے تو انہیں ایسے دعنیوہ کو ہاتھ رکھا کندے پر ان کے پاس اور انہوں کو کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں نا بہت انہوں نے کہا ہاں کہتے ہیں آپ کو میں اچھا لگتا ہوں تو آپ میرے ایک بات مانیں گی کہ آپ آئندہ اصطحہ نہیں چاہیں اور اس دن کے بعد سے آج سے تو مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی تھی بھائی کی کہ انہوں نے کہا وہ کوئی سی اس سے نہیں ہے پڑھے بہت اچھا طریقہ تھا اسلام علیکم میں بچوں کا ہی ذکر کروں گی کہ ابھی میرے بیٹے آج وہ دس سال کا ہوا تو بردے تو ہم نے سیلیبریٹ نہیں کی تو میں نے اپنے بیٹے کو ایسی کندے پر ہاتھ رکھ کے اور اسے کہا کہ بیٹا دیکھو اب تم ٹین یئرز کے ہو گئے ہو اب تمہارے اوپر نماز فرض ہے تو اب تم نے کسی دن بھی اپنی نماز نہیں چھوڑنی اور وہ دن ہے اور ماشاءاللہ پندرہ بیس دن گزر گئے ہیں بیٹا نماز کا ٹائم ہوگی وہ اٹھتا ہے ماشاءاللہ وضو کرتا ہے نماز پرتا ہے جی میں یہ جب پڑھ رہی تھی ابھی جب سارے کمنٹس دے رہے تھے تو کیونکہ سیکالوجی پڑھتی تھی تو اس میں ایک کمیں بتایا تھے کہ ٹچ سسٹم سے بات کیجئے تو اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے اور میں سوچ رہی تھی کہ اس کے بعد میں نے observe کرنا بہت زیادہ شروع کر دیا موویز دیکھتی تھی تو اس میں observe کرتی وہی آپ نے بات کی نہ محبت والی اس میں محبت والی افیکٹ نہیں جس نے کسی کو توجہ سے بات سمجھانی تھی تو شولڈرز پہ ہاتھ رکھتے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں نے اس کی حکمت کو سمجھ لیا کہ اس کے اندر افیکٹ ہے اور ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے کل ایک ہومبر ملا تھا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سامان دیکھ کر آئی دیکھا جی کیا کیا ملا وہاں کتاب کا نام بھی بتائیے کہاں سے دیکھا آپ نے السلام علیکم یہ ہے اسوہ رسول اکرام جوکٹر محمد عبدالہائی کی بک ہے اچھا اس میں ہے کہ ایک اساتھ ہے جس کے سریعہ آپ سواری پہ بیٹھتے ایک لکڑی کا کنڈے والا پیالہ ایک شیشے کے پیالہ اور ایک واشڈوم کے لئے ایک برتن سا تھا ایک مشکیزہ ایک پتھر کا برتن وضو کے لئے ایک کپر دھونے کے لئے اور ایک ہاتھ دھونے کے لئے بڑا برتن ایک تیل کی شیشی ایک تھیرہ جس میں آئینہ اور کنگی دو کھینٹی اور مسواک ہوتی ایک بہت بڑا پیالہ جس کے چار کنڈے تھے اور اسے چار لوگ مل کے اٹھاتے ہیں ایک مد بھی تھا اور ایک چمڑے کا بستر اور حضرت عائشہ کے گھر کے بارے میں جو ہے وہ سیرت عائشہ میں لکھا ہوا تھا سیر سلمان ندبی گوڑ ہماری کلاس میں کسی نے بولا تو میں نے وہ نوٹ کیا تھا ایک چٹائی ایک بستر اور ایک تکیہ جس میں جو ہے وہ کھجور کے چھال بھری ہوئی تھی اور ایک کھجور اور آٹا رکھنے کا برتن گوڑ اس کے علاوہ کوئی چیز ایک بہت اہم چیز مس ہو گئی ہے جس کو نوٹ کیا تھا اسرائیل کی پرائم منسٹر نے اور اس سے اس نے اسرائیل کو کچھ خاص چیزوں سے ایکپ کیا تھا جی آپ کی تلوار ایک نہیں تھی یعنی وفات کے بعد جب آپ کے گھر دیکھا گیا کتنی تلواریں تھی ایک روایت میں نو آتا ہے ایک میں چار آتا ہے تعداد میں فرق ہو سکتا ہے اتنا زیادہ اس بات سے متاثر ہوئی کہ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے کوئی درہم دینار نہیں چھوڑا وہ صدقہ کر دیا پہلے سے ہی مقروض تھے لیکن گھر میں تلواریں لٹکی ہوئی تھی تو اس سے پرائیٹی پتا چلتی ہے نا کسی کے بھی گھر جا کے آپ یہی دیکھیں گے نا کہ کیا پرائیٹی کیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے وہ کہاں سے پتا چلتا ہے اگر علم کا شوق ہے تو اچھی کتابیں نظر آئیں گی اگر کسی کو علم کا شوق ہے تو گھر کتابوں سے بھرا نظر آئے گا اور یہ سب نے سن لیا نا اور سے کیا کیا تھا بہت اچھی لسٹ آئیے لیکن اس کے علاوہ اور کونسی چیزیں مس ہو گئی ہیں جی آپ فرمائیے اس میں نو تلواریں تھی اور چھے زرہیں تھی زرہیں اور دو خود تھے اور تین لوہے کی چھوڑیاں لوہے کی ٹوپی خود تین لوہے کی چھوڑیاں جنہیں مختلف وقت میں سما کرتے تھے قربانی مغارہ اور مختلف کام اکلی سما اچھا گوڈ اور کوئی چیز کسی نے نوٹ کی ہو جو یہاں کوئی کوشش بھی کی تھی جی آپ فرمائیے تین جبے ایک چھوٹا خیمہ جی وہ بکریاں آتی جاتی نہیں وہ آتی تھی اور چلی جاتی تھی جی گوڈ سواری کے لیے کیا تھا یہ نہیں منشن کیا آپ نے حالانکہ یہ اس میں موجود ہے لسٹ میں ہاں نام کیا تھا اللہ اکبر کسوہ تو اونٹنی کا نام تھا دلدل اچھا مد 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 پیمانہ جس سے ناپا جاتا ہے پیمانہ مد اور ساہ دو پیمانے تھے خاص طور پر جو وہاں استعمال ہوتے تھے ناپ کے لیے تول کے لیے نہیں ناپ کے لیے میں یہ رنگ کب کہہ سکتے ہیں چلیے اوورال اس سے پتا کیا چلتا ہے جو آپ نے یہ بات فرمائی عبداللہ بن عمر کو کہ کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر سبیل ہمارے ہاں تو آج کل مسافر بھی اس سے زیادہ سمان لے کے چلتے ہیں پھر اس لیے دلوں کسی نے مجھے حج پہ لے جانے کے سمان کی لسٹ دی وہ میرے خیال ہے کہ چار صفحے کی تھی یا تین صفحے کی تھی اس کو دیکھ کے میں پریشان ہو گئی میں نے کہا پیرس یہ سمان ہی حج کرے گا خود تو جگہ کم ہی ملے گی اگر سارے حاجی یہ سب کچھ لے جائیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہاں بھی کچھ مل جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں کچھ ملتا نہیں وہ جانے والے طرح ڈرہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں تو شاید ہم کسی بیرانے میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے بعض وقت رش کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ گروپ میں سفر کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں آپ اس میں بانٹ لیں مثلا کینچی ہے اگر ایک روم کے لوگ ہیں یا فیملی جا رہی ہے یا کوئی تو ان میں سے ایک رکھ لے ہر کوئی اپنی کینچی رکھے گا اتنی کینچیاں بڑھ جائیں گی سامان میں اسی طرح ایک شخص دمائیوں کا ذمہ دار ہو جائے ایک شخص کسی چیز کا ایک شخص تو اجتماعیت کا یہی تو فائدہ ہے اور حج تو سکھاتا بھی اجتماعیت ہے اور حج میں اگر شیرنگ نہیں کرنی تو پھر کیا کرنی تو اسی طرح کہیں بھی آپ جا رہے ہیں بس اگر ٹرپ پہ جا رہے ہیں اب اگر ہر شخص اپنے گھر سے کھانے کا بیگ اٹھا کے چلے گا تو بس تو اسی سے بھر جائے گی تو آپ کے بیٹھنے کی جگہ کہاں ہوگی اسی لئے لوگوں کو ایک نہیں دو سیٹس چاہیے ہوتی ہیں ایک پہ خود بیٹھتے اور ایک پہ بیگ رکھتے اپنا دوسرا چاہے کھڑا رہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو زندگی گزارنے کا سلیکہ ہیں اور اس میں بھی ہمیں سنت سے بہت کچھ پتا چلتا ہے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل تو جو مسافر ہوتا ہے وہ صرف ضرورت کی چیزیں ساتھ رکھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سامان اور آپ کا جو رہن سہن تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ ضرورت کی چیزیں آپ کے پاس تھی لیکن غیر ضروری سامان آپ نے اکٹھا نہیں کر رکھا تھا حتیٰ کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لائے اور جب بیٹھے اور کمرے کا جائزہ لیا جس میں سامان تھا آپ کا تو اس میں جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ رونے لگ گئے بے اختیار ان کے آنسو آگئے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیوں رو رہے ہو میں نے ارز کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ روں یہ بوریا آپ کے مبارک پہلو میں نشان ڈالے ہوئے اور آپ کا خانہ یعنی کمرہ جسے میں دیکھ رہا ہوں اور کسرہ اور قیسر کو دیکھئے کیسے باغوں اور نہروں میں رہتے ہیں حالانکہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے چنے ہوئے اس پر آپ کا یہ توشہ خانہ آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس پر راضی نہیں کہ ہم کو آخرت ملے اور ان کو دنیا میں نے کہا کیوں نہیں یعنی آپ نے ان کا رخ حضرت عمر کا کس طرح مڑ دیا آخرت ہی طرح مڑ دیا اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کا رخ آخرت کی طرح مڑ جاتا ہے تو ہی اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلنے لگتی اور یہی اس کا طریقہ ہے جی جی ہاں بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ اس سے حضرت عمر کی کیسی تربیت ہوئی کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیسر و قسرہ کے ملک پتہ ہوئے اور سونے کے ڈھیر ان کے قدموں میں لاکے رکھے گئے تو انہوں نے اس میں سے کوئی بھی چیز اپنے لئے پسند نہیں کی کیونکہ حقیقت میں ان کے لئے دنیا کی قیمت مچھر کے پر سے زیادہ نہیں تھی یہی وہ چیز تھی جس نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ پھر اس دولت سے محبت نہ کریں صحابہ کرام نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے کہ زیب و زینت ترک کرنا ایمان کی دلیل ہے یعنی زیب و زینت سے مراد دنیا کی وہ تمام چیزیں جو ایک طرح سے بہت ڈیکوریشن میں اور زائد جن کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے ایک تو یہ نا کہ جن کے بغیر گزارہ ہی نہیں اور ایک ایک جن کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے انسان صرف اپنے دل کی خوشی کے لیے وہ سب کرتا رہتا ہے یا صرف دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے ایک اور موقع پر جب خندق کھوڑ رہے تھے آپ تو کیا شیر پڑھ رہے تھے اللہم لا عائشہ الا عائشہ الاخرہ کہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی حالانکہ اس وقت آپ کو کیا دکھایا گیا تھا جب آپ چٹان توڑ رہے تھے جو علاقے آپ نے فتح کرنے تھے آئندہ وہ دکھائے جا رہے ہیں آپ کو اس کے باوجود آپ کے سامنے کیا ہے آخرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو ایک گدہ دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاہ انساریہ لائی تھی اس میں آپ کا بستر دیکھا تو جا کے یہ بچھونہ بھیج دیا فرمائے واپس کر دو میں نے واپس نہ کیا کیونکہ مجھے بہت پسند تھا جیسے ہم عورتوں کی عادت ہوتی کہا کہ مجھے پسند تھا کہ میرے گھر میں لیکن آپ نے تین بار فرمایا اور کہا اللہ کی قسم ہے عائشہ اگر میں چاہوں تو اللہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف لائے ہم بھی آپ کے اردگر بیٹھے تھے فرمایا بخاری کی روایت ہے میں تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی خوشحالی اور زیبائش اور عائش کے دروازے کھل جائیں گے یعنی تمہیں بہت کچھ ملے گا بسکتہ اشارہ قیسر و قسرہ ہی ان مفتوحہ اموال کی طرف ہو کہ وہ سب کچھ دروازے کھل جائیں گے اور وہ سب تمہارے سامنے آگئے اب آپ دیکھیں میں یہ سوچ رہی تھی کل بھی جب یہ بات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے کو تقسیم کر دیا اب اس کا کچھ کچھ حصہ ہر گھر میں گیا ہوگا یہ لوگوں میں تقسیم ہوا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اسی بات کی طرف ہوگا کہ تم پر یہ سب آرائشیں کھل جائیں گی کسرہ کا جو کچھ سامان آیا تو اس کو آپ نے زمین میں تو نہیں دفن کیا لوگوں میں بٹا اس کے علاوہ بھی جو غنائم آتے تھے وہ لوگوں میں بٹتے تھے تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے ایک جنریشن کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے پھر جو نیکس جنریشن ہوتی ہے اس کی تربیت نہ کی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ان کی ساری توجہ انہی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہندہ کے لیے بھی صحابہ کی ایک طرح سے تربیت کر رہے تھے آہندہ نسلوں کے لیے بھی کر رہے تھے حتیٰ کہ ہم تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامان اور دولت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کچھ ایسی چیزوں کو بھی ذکر کیا ہے جو اس سب سے بہتر ہیں کوئی چیز آپ بتا سکتے ہیں جو دنیا و مافیہ سے بہتر ہو نیک عورت اور فجر کی دو سنتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں اور روحتن فی سبیل اللہ او غدوتن اللہ کے راستے میں نکلنا ایک دن یا رات گوڈ دنیا و مافیہ کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ جب ہمارے سامنے دنیا آتی ہے تو اس وقت ہم کس طرح اس خیال کو دل سے نکالیں کہ اس سے بہتر بھی کوئی چیز ہے کیونکہ اس وقت خوشی ہوتی ہے نا کہ یہ چیز مل گئے اوہ اب میرے پاس یہ چیز آگئی کوئی بھی چیز پھر اگر نہیں آئے تو اس کے لیے تڑپنا اور اگر نہیں ہے تو خود کو مظلوم سمجھنا اور روتے دوتے رہنا یا اپنے آپ کو کم تر سمجھنا یا احساس کم تری کا شکار ہو جانا یا confidence lose کر جانا آپ کو بتا ہے کہ بہت سے لوگ صرف اس لیے کسی سے بات نہیں کر سکتے کہ وہ سمجھ دے کہ ان کا دنیاوی status کو بہت اچھا نہیں ہے تو میں احساس کم تری کا شکار رہت ہے کیونکہ ہمارے ہم لوگوں کو پرخہ کس پہ جاتا ہے ان کے ایمان اخلاق ان کے تقویٰ کی بنا پر تو نہیں عموماً جب لوگوں کے بارے میں تفسریں ہوتے ہیں یا رشتوں کے لیندین ہوتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ آپ کو بتا ہے نا وہ مخصوص جملے کھاتے پیتے لوگ ہیں بھلا باقی تو سب بھوکے رہتے ہیں یہ جملے کا تو مجھے اتنا برا لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے اچھا اسی طرح اور بھی دوسروں کو ناپنے تولنے کے کوئی پیمانے بنائے ہوئے ہم نے اس میں اخلاق تقویٰ ایمانداری وہ چیزیں کیا میٹر کرتی اسی لئے دیندار طبقہ جو نا وہ پسکے ہی رہ گیا پیچھے ہی رہ گیا تو اگر آپ کو ایمان نصیب ہے آپ کے پاس سب سے بڑی دولت ہے اگر آپ کو رات کی نماز نصیب ہے آپ خوش قسمت ہے ٹھیک اس پر تکبر مت کیجئے یہ نہ سوچئے کہ میں دوسروں سے اچھی ہو گئی لیکن اس پر شکر ادا کیجئے اللہ تیرہ شکر ہے تو نے مجھ اس سجدے کی توفیق دی تو نے مجھ اس نیکی کی توفیق تو نے میرے دل میں ڈالا تو اس چیز کو جس پر بھی آپ کے دل میں آئے کہ آپ پیچھے ہیں دوسروں سے ان میں سے کوئی عادت کوئی نیکی کوئی کام کر کے اپنے آپ کو شکر گزار لوگوں میں شامل کیجئے کیونکہ ہر وقت روتے دوتے رہنا جو ہے یہ ناشکری میں آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے جزاک اللہ جنت کی عورت کی اوڑنی جو ہے وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا فتحنا لکا فتح مبینہ کے بارے میں فرمایا تھا کیا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے آپ ایسی احادیث ایسی آیات ایسی چیزیں کٹھی کر سکتے ہیں کہ جن کی قیمت پوری دنیا سے زیادہ ہے سب سے پہلے تو توحید لا الہ الا اللہ کا نصیب ہونا کیونکہ خیامت کے دن مشرک کیا چاہے گا کافر کیا چاہے گا کہ زمین بھر اس کو سونا مل جائے اور اس کو وہ فدیہ میں دے دے اور اس کی جان چھوٹ جائے لیکن زمین بھر سونا بھی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا تو کتنا ضروری ہے کتنا شکر ادا کر آپ یقین کریں کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں نہ اور ایمان کی دولت ہے اور ساری زندگی صرف اس پر شکر کرتے رہے ہم اللہ تیرے شکر کہ تُو نے ایمان دیا تُو نے توحید کی پہچان دی تو صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے بغیر ہر چیز بیکار ہے چیز دنیا کی دولت کی امبار ہے یا ویسے نیک عمل بھی آپ کر رہے ہیں اگر توحید نہیں تو کچھ بھی تو قبول نہیں سب ضائع ہونے والا ہے اور اس کی سمجھ ہونا اس بات کی سمجھ آ جانا اس چیز کا فہم نصیب ہو جانا کل شام کے کلاس کے بعد ایک بچی مجھے ملی تو وہ اپنی کسی دوست کا ذکر کر رہی تھی کہ میری بہت اچھی دوست تھی اور کہتی کہ ابھی ہے بھی لیکن جب اس کی شادی ہوئی تو سب سے پہلے اس کے husband نے اس کو ہم سب سے ملنے سے منع کر دیا خاندان سے بھی ملنے سے وہ خوش نہیں ہوتا تھا اور پھر کرتے 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 وہ سب سے کٹ گئی بچی مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ جو اس کا یہ دینی حال حلیہ لباس اس کا قرآن پڑھنا سمجھنا اور اس کے جو نظریات اور عقائد یہ سارا کچھ ہے اس سے اس کو کٹا جائے یہ دین میں آگے نہ جائے تو سب سے پہلے کیا کیا وہ ساری رگیں کٹ دی کہ جہاں سے انسان کے ایمان کا پودا سینچا جاتا ہے صحبت صالح اچھا علم کیونکہ وہ بارش کی طرح انسان کے اوپر برستا ہے اسی طرح پھر یہ علم کی مجلسیں اللہ کا ذکر اور ہم خیال لوگوں سے ملاقات ہاں وہ بہت زیادہ متقی پرہزگار نہ بھی ہوں لیکن اٹلیسٹ وہ سوچ اور نظریہ تو اپنے جیسا ہو جب انسان اس سب سے کٹ جاتا ہے تو پھر وہ ایک ایسے پودے کی طرح ہوتا ہے جس کو پانی ملنا بند ہو جائے اور وہ سوک کے جل کے ختم ہو جائے تو یہ اس کا لازمی نتیجہ کیسا ہوگا اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے تھام کے رکھے تو اس کا تو کوئی اور نیمل بدل نہیں لیکن ہم انسان بہت کمزور ہیں پیئر پریشر کو ہم نہیں لے سکتے گھر والوں کے پریشر کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہم کسی حق بات پہ جم نہیں سکتے کیونکہ بہت سخت ریزنٹمنٹ اور بہت ساری بیروخی جب سامنے آتی تم کہتے ہیں کمپرومائز کر لو بہت ساری چیز ہے یہ ہم سب کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ کہاں تک کمپرومائز کر سکتے ہیں کونسی بات پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا مسئلہ اگر کوئی شوہر آپ کو یہ کہے کہ قبر کو سجدہ کرو یہ قبر کے اندر والے سے دعا کرو کیونکہ جس پرٹیکلر کیس کی میں بات کر رہی ہوں ان کا نظریہ یہ ہے تو یہ ایک بڑا سخت امتحان ہے نا دوستوں کو چھوڑنا کوئی بات نہیں گھر بچانا چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ دو اچھا کوئی بات نہیں ہم تو قطع رحمی نہیں کر رہے لیکن ٹھیک ہے اللہ تعالی سے اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں سینے پہ پتھر رکھ لیتا ہے انسان خون کے رشتوں کو بھی دور کر دیتا ہے دوستوں کو بھی کر دیتا ہے ماحول کو بھی پھر ان سے کہا گیا کہ اپنی ساری کتابیں گھر سے نکال دو آخر اس نے وہ سب کچھ اٹھا کے پوسٹ کیا اپنی اس دوست کو کہ یہ پیپر کتاب میں ہر چیز پینی رکھ سکتی تم اب آپ دیکھئے کہ نہ پڑھنے کوئی چیز ہو نہ ماحول میں کوئی چیز ہو نہ کوئی دوست ہو نہ کوئی انسان نہ کوئی ایسا طریقہ اور پھر پریشر اس بات کا ہو کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہیں چلو ساتھ کتنا سخت امتحان ہے کتنی بڑی آزمائش ہے ایسے موقع پر کسی کے بھی کہنے سے اگر آپ شرک کار بیٹھتے ہیں تو کیا جائے گا ہاتھ سے کیا جائے گا سن رہے ہیں میری بات بعض وقت شوہر کی محبت گھر کی محبت بچوں کی محبت سب کی محبت اتنا انسان کو جکڑ لیتی ہے کہ پھر انسان اللہ کی محبت کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا بعض وقت چھوڑ بھی دیتا ہے چھوڑو تو وہ کونسی جگہ ہوگی جہاں آپ کہیں گے کہ یہاں تک ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہیں گے حکمت سے اچھے طریقے سے پیار سے محبت سے یا پھر یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہی اپنے نظریات واضح کر دینے چاہئے کیونکہ بعض وقت ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں بس شادی ہو جائے جو مرض ہی اس کا نظریہ عقیدہ بس شادی ہو جائے ٹھیک ہے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہنڈر پرسنٹ کوئی ہمارے اس آئینے میں فٹ ہو تو پھر ہم شادی کریں گے یہ بھی غلط ہے کیونکہ پھر ہمارے میار بھی بہت ہنچے ہو جاتے ہیں مگر ایک چیز جس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا وہ شرک ہے شرک پہ نہیں کمپرومائز کیا جا سکتا کیوں اللہ باقی سارے گناہ ماف کر دے گا شرک کا گناہ ماف نہیں کرے گا اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکانا کسی اور سے دعا کرنا کسی اور سے امید رکھنا کہ وہ کوئی ہماری بگڑی سمار دے گا تو اس چیز کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہئے کہ کس چیز کو ہر حال میں بچانا ہے کیونکہ اس پر ہماری نجات ہے ٹھیک ہے نا تو انیوے یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے سامنے دنیا سے زیادہ آخرت کی اہمیت ہو جائے کیونکہ عموماً پھر لڑکیاں کیا سوچتی ہیں کیا چیز روکتی ہے پھر جس میں انسان عقیدے پہ بھی کمپرومائز کر جاتا ہے دنیا کی محبت ہی ہوتی ہے نا یہ وقتی جو چیزیں ہیں میں اس کیس پہ بات نہیں کری کہ اللہ علم کون مقصوص انسان کس حال میں آ اس کا معاملہ اللہ کو زیادہ پتے اس کے دل میں کیا ہے ہم ظاہری حالات سے نہیں جائزہ لگا سکتے لیکن ہاں اگر وہ زبان سے کہہ کہ میں اب اسی سوچ کی ہوں جس میں یہ سب ہیں پھر واقعی خطرے کی بات ہے جی ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو ہم نوں کو شاید اپنے دماغ میں بہت زیادہ انسٹل کر لینا چاہیے جب بھی کوئی اچھا کام یا برا کام کر رہے ہوں تو یہ سوچنا چاہیے اگر یہ میرا آخری عمل ہو کیونکہ اگر اس شرک کی حالت میں اگر پرشتہ جان قبض کر لیتا ہے تو اللہ عالم آپ کے جو بھی نیت ہو بعد میں جیسا بھی ہو پھر فرق نہیں پڑے گا تو اس چیز کو بہت زیادہ دماغ میں رکھنا چاہیے اور یہ بھی نہیں پتا ایک تو ہے موت وہ تو ہے ہی موت کے علاوہ بھی آپ نے دیکھو گا کہ بعض اوقات لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں جنون کا دورہ پڑ جاتا ہے کسی کا ذرا سا بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے اس کی بولنے کی قوت چلی جاتی ہے سوچنے سمجھنے کی چلی جاتی ہے یہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں اور اس کے بعد انسان دس سال بھی جیئے تو اس کی تو اختتام ہوئی گیا جو وہ اس سے پہلے سوچ رہا تھا تو ان چیزوں کو میں مدین نظر رکھنا چاہیے دیکھیں بہت سے لوگ حکمت کے ساتھ دوسروں کو اپنا نکتہ نظر سمجھا دیتے ہیں دوسر، رشدار، کتابیں، میل ملاقات ان سب چیزوں سے ایک طرف کیونکہ یہ قدرتی بات ہے ہم سب اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور اگر ہم نہ سنیں تو کیا ہوتا ہے گڑھتا ہے اور بعض وقت بلکل ہی بے حصی تاری ہو جاتی ہے ہم میں سے ہر ایک کے لئے ضروری ہے کل میں یہاں سے جب اٹھ کے پیچھے گئی تو ایک بچی مجھے ملی کہہ لگی میں شادی سے پہلے میں نے یہ کام کیا بڑے بڑے اس نے اپنے کام گنوائی میں کہہ لگی جب سے میری شادی بچہ ہوا اب میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں اور میرا اندر لگتا ہے کہ جیسے مر رہا ہے میں اندر جیسے کوئی دین کی محبت ایمان وہ قیفیت نہیں ہے کیسے ہو سکتی تو میں وہی سوچ لے کے اندر گئی میں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اس بچی کے ساتھ اور اس وقت جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لئے اس میں کیا میسج ہو سکتا ہے ہم سب جس وقت بیٹھ کے اپنے ہر چیز کو بہتر بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں یہ کر لیں یہ کر لیں ہر روز دو سنتے کچھ ایک چھوٹی سی چینج اپنے اندر لاتے ہیں پکڑ کے بھی رکھنے کوش کرتے ہیں جو ہی ہم ایک اور محول میں جاتے ہیں سب ختم ہو کے رہ جاتا ہے یا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے ہم سب کو اس کی فکر ہونی چاہیے وجہ مجھو تو یہی سمجھ آئی کہ چونکہ کسی بھی چیز سے رابطہ نہیں رہا نہ پڑھنے پڑھانے سے نہ کسی کے پاس آنے جائے تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں this is not a job اور یہ کوئی profession نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ ایک خاص profession میں اب student ہیں تو آپ ایک خاص حلیہ میں بیٹھ گئے آکے staff ہیں تو ایک خاص حلیہ میں آکے بیٹھے ہوئے ہیں اور جب آپ کو یہ اور جائیں تو آپ کا total حلیہ چینج ہو جائے اور اس کے بعد اب تو یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ time table آپ کو بنا کے دیا گیا ہے اور پھر یہ چھوڑ دیں کیونکہ آپ کے پاس اب کوئی time table خود بنانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اپنی زندگی کو خود lead نہیں کر سکتے آپ نے دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا وہ آپ کو lead کریں جو آپ کو کہیں آپ کر دیں بس وہی تو جو شخص اپنی اقل استعمال نہیں کرتا اور اپنے لئے خود کوئی plan نہیں کرتا کہ اس نے اپنے رب سے کیسے تعلق مضبوط کرنا ہے اور کیسے ایمان پر خائم رہنا ہے تو دوسرے اس کو پھر rule کریں گے تو اس لئے آپ سب وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْلِغَدْ کل کے لئے اس نے کیا کیا ہے آخرت کا کل تو ہے لیکن دنیا کے کل کے لئے آپ نے کیا planning کی ہوئی ہے کہ آج جو میں پڑھ رہی ہے کل کیسے استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے connection رکھنا ہے تو مثلا آپ دیکھیں شادی ہو جاتی ہے نا نئے لوگ ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اٹھ اٹھ کے آپ اپنے تشتداروں اور دوستوں سے آزادی سے ملے یہ نہیں کر سکتے آپ اپنے محول میں تلاش کریں کون آپ کا ہم خیال ہے قریبی لوگوں سے شروع ہوں کیونکہ آپ کو اس نئے محول میں اپنی جگہ بھی بنانی ہے آپ نے خود بھی جمنا ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ کس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ کے پاس علم ہے دوسروں کے پاس نہیں آپ دیکھتے ہیں بڑوں میں کوئی نہیں سننے والا باہر نکلنے کی اجازت نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جس گلی محلے سٹریٹ کسی اپارٹمنٹ کہیں بھی رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہاں چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیے ان کو کوئی سٹوری سنائیے ان کے ساتھ کچھ شروع کیجئے اس سے پھر ان کی مدرز کے ساتھ آپ کے کنیکشن بنے گا ان کے ساتھ شروع کر دیجئے اکثر گھروں میں میں دیکھا انہوں نے ویکنڈ رکھا ہوتا ہے کٹھے ہو کے بیٹھنے کا اس وقت اب ہم کیا جاتے ہیں ہم بھی ذرا پین اوڑ کے بیٹھیں ہم کیوں اور کام کریں یا کچن میں لگ جائیں یا کچھ اور ایسے میں کیا ہے ایسے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مثلا سب ماں تنگ آئی ہوئی تھی ہیں بچوں سے کہ ان کو کو پکڑ لے ان کو کوئی دیکھ لے سارے خاندان کے بچوں کو اٹھا کر کے بیٹھ دیں ان سے باتیں شروع کر دیں ان سے دوستی کریں ان سے سوال کریں کسی بچے کو کبھی اگنور نہ کریں جو بچہ سامنے آئے اس سے پوچھیں اگر وہ بات کر سکتا ہے تم کیا کرتے ہو تمہیں کون اچھا لگتا ہے اب اس لئے میرے پاس میری شاگردائی تھی ان کی بچی سے پانچ سال کی تو شام کے وقت ایک دن میں اس کو لے گی اس کے روزانہ میرے پاس آ جاتی چلے واک پہ تم اس کی انگلی پکڑ لیتی جو میں باہر نکلی تو مجھے جو بھی چیز نظر آئی تو میں نے پوچھنا شروع کر دیا میں نے کہیے بتاؤ کہ زمین اچھی کہ آسمان اچھا سورج اچھا کہ چاند اچھا ہر چیز کا میں نے کنٹراسٹ کر کر کہ میرا کیا مقصد تھا کہ ایک تم اس کو اس کے وکیبلری اس کے اپوزٹس اور پھر اس کا ٹیسٹ کہ یہ کیا سوچتی ہے اور کس طرح جواب دینا ہے امیہ اچھی کہ ابو اچھے کھلا اچھا یا کھلا اچھا پھر یہ جب اچھے سارے ختم ہو گئے تو پھر ایک اور سیٹ میں نے شروع کر دیا پھر ایک اور سیٹ شروع کر دیا اب وہ اس وقت میں انتظار کرتی تھی کہ وہ ذرا ہم نا سیر میں بات کریں کیا چند قدموں کی سیر کونسی لمبی سیر تھی لیکن یہ وقت تھا کہ اس کو میں نے جو سکھانا تھا سکھا دیا کہ میں انویسٹ کر رہی ہوں اس بچے میں ہر بچہ مجھے اس میں انویسٹ کرنا ہے یہ اپنی نظر رکھئے اور ضروری نہیں کہ لیکچر دے کے انویسٹ کرنا ہے اس سے سوال کریں اس سے پوچھیں اس کی سوچ جانے جیسے بھی یہاں بھی کسی نے ذکر کیا تھا کہ پہلے یہ جانے وہ کیا کہتا ہے پھر اصلاح کر دیں وہاں سے